دوستوں بھارتی کرکٹ کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے مہین سنگھ دھونی کو سالانہ قرار سے باہر کر دیا ہے ٹیم انڈیا کو کامیابیوں کی نئی بلندیوں پر پہنچانے والے ایم ایس ڈی سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہو گئے ہیں مطلب یہ مان لینا چاہیے کہ بسیائی کو اب دھونی کی ضرورت نہیں ہے اور بورڈ نے ایک طرح سے اشارہ کر دیا ہے کہ اب آپ پوری طرح سے سنیاز لے لیجئے اٹکلیں تو پہلے ہی لگائی جا رہی تھی مگر لوگ یہ مان کر چل رہتے کہ دھونی آگامی ٹی ٹونٹی وشکپ کھلنے کے بعد سنیاز لیں گے مگر قرار سے ہٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ شاید دھونی وشکپ ٹیم کا احصہ نہ بن سکے ہیں حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نہ ایک دن سب کو میدان چھوڑنا ہوتا ہے مگر دھونی نے انڈین کرکٹ کو جو سہوائیں دی ہیں جو سفلتائیں دلائی ہیں شاید دھونی نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ ان کو اس طرح سینٹرل کانٹریک سے باہر کیا جائے گا سالانہ قرار ملنا صرف پیسے کی بات نہیں بلکہ سمان کی بات ہوتی ہے برحال بیسیس آئی دوارہ اکتوبر دوہزار ونیس سے ستمبر دوہزار بیس کی عوضی کے لیے گھوشت اس قرار میں اے پلس کٹیگری میں تین کھلانیوں ویرات کھولی روح شرما اور جسپیت بھنڈا کو جگہ دی گئی ہے وہیں ایک گریٹ میں گیارہ کھلانیوں کو جگہ ملی ہیں جن میں روی چندرہ نشوین روین جڈیجا بھوانیشور کمار چیتیشور پجارہ آجنکے رہانے کے الراہل شکھر دھون محمد شامی ہشان شرما کھلی پیادو اور رشب پنت شامل ہیں گریٹ بی میں ریدیمان سہا امیش یادو یجویندر چہل ہاردیک پانڈیا مینک اگروال سمیت کل پانچ کھلاڑی شامل ہیں جبکی گریٹ سی میں کدار جادو نو دیپ سنگ سینی دیپک چاہر منش پانڈے ہنوہ ویہاری شاردول تھاکور شرس ایر اور واشنگٹن سندر سمیت کل آٹھ کھلاڑیوں کو اسٹھان ملا ہے گھر طلب ہے کہ اے پلس کٹیگری میں شامل کھلاڑیوں کو سات کروڑ گریٹ اے کے کھلاڑیوں کو پانچ کروڑ گریٹ بی کے کھلاڑیوں کو تین کروڑ اور گریٹ سی کے کھلاڑیوں کو ایک کروڑ روپے ملتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا